پاکستان کی جو نا جو بولنگ ورلڈ کلاس بولنگ آگے ایکسپورز کر دیا ہے جو اسٹریلیا نے اور یہ سکوڑ ہونا بہت مشکلہ نمونکین ہے سر آج کھیلیں گے ووم اپ میچ آسٹریلیا اور پاکستان کا اسٹریلیا نے بہت تف ٹارگٹ دے دیا پاکستان کو ٹری فیفٹی ٹو کو کیا لگتے کہ بابر آزم نہیں کھیل رہے پاکستان اچیف کر پائے گا پاکستان دوستو کارلے بڑی بہت آئی آپ چیف اچیف کی بات کر رہی ہیں دوستو کارلے بڑا بہت آئی آپ کو بولنگ دیکھیں آپ نے ماشاءاللہ اتنی اچھی بولنگ ورلڈ کلاس ہماری بولنگ ہم تو بولنگ اتنی تریفے کریں گے اور ہمارے جیسے ماشاءاللہ حریصروف کو اللہ میں زندگی دے اتنی اچھی سکور کی ہے اس نے دو سو دو دس بی سکورز اوپر جانے نہیں دیا طور پر ماشر ہمارے اندر کیسے نے اچھی بولنگ کی نہیں تو ہمارے آریصروف نے اور وہ سیم جونئر سنے اور شداب غان نے اوٹ کلاس بولنگ ہے میں تو چومتا ہوں اپنی بولنگ کے اوپر ہماری ورلڈ کلاس بولنگ ہے بڑی اچھی لگے سٹیلیا نے صحیح ایکسپورز کیا مزا ہے میں تو ناچ لیا ہے میں یہاں پر ناچ رہا تھا میں نے ویڈیو میں ناچ رہا تھا میں نے مس کر دیا یا ناچ لیا یہاں ویڈیو میں ناچ کے دکھا لیا نہیں میں کم ناچ رہا ہے میں آپ ناچ رہا چارے اتنی مجھے پتہ چال گیا پاکستان کی جو نا جو بولنگ ورلڈ کلاس بولنگ آگے ایکسپورٹ کار دیا ہے جو اسٹریلیا نے اور اسکور ہونا بہت مشکلہ نمونکین ہے ہماری جس طرح سے بابا رازم اپنی پریس کانفرنس میں سٹیجمنٹس دے رہے تھے کہ بھئی آپ ہمیں نیچی والی ٹیموں میں نہ دیکھیں موم اپ میچز میں بڑا اچھا پر فارم کریں گے آپ میں فائنلز میں دیکھیں ایسے کیا لگ رہے کہ فائنلز میں ہی دیکھیں اب میں آپ کو کاؤں گا میں یہاں سے اوپر جاؤں چاند پر جاؤں گا میں جا سکوں گا شاید چلے جائیں شاید نہیں میں نہیں جا سکا ہوں گا ہم نے وہی باتیں کرنا جو نہ ہوسکے اب وہ بابا رازم وہ باتیں کرتا ہے جو نہ ہونے والیوں اور جو نہیں ہونے والی وہ کار دیتا ہے اس سے پتہ ہے اس سے لوگوں نے پوچھا کیا کریں گے آپ اتنا سکوار لے کے جارے اچھا اور آؤٹ کلا سکوار لے کے جارے میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو پڑا چال جائیں کماز یہ گھنٹہ پتہ چلے گا ہمیں یہ بابر بابر آدم کسی ایک بندے سے نام گھنٹہ نام رکھا ہوا ہے اور یہ گھنٹہ ہی ہے اس نے جو سکوار گھنٹہ بجا رہے ہیں گھنٹہ نہیں یہ بابر جھلو بجا رہے ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں ہے اور یہ ویسے ہی انہوں نے دو نو میچ کھیلنا جو ہونے ہیں وہی کہہ رکھے واپس آئیں گے وام اپ میچ میں یہ حال ہے ان کا بڑا تو نیترلینڈ کا پاکستان کا پہلا میچ ہے ان پر تو کٹ پڑے گی نیترلینڈ سبھی پڑے گی کوئی بھی بھائی نہ ہماری بولنگ اچھی ہے نہ ہی ہماری بیٹنگ اچھی ہے تھرڈ کلاس بولنگ اور تھرڈ کلاس بولنگ اور تھرڈ کلاس جونئر پلیئرز کو آج کھلایا گیا ہے سینئر پلیئرز بہت کم نظر آئے ہم لوگوں کو تو شاید یہی وجہ ہو سکتے کہ جو پاکستان ہے وہ آپ ہونے ہیں جونئرز نہیں ہیں ہماری بولنگ میں جونئرز لوگ نہیں آتے بچہ کون سے جونئر مجھے میں آپ شاہین شاہ فریدھی آیا اس کے بعد اس میں آتے ہیں اس میں آتے ہیں اب ہمارے ریسنٹی آیا ہمارے جونئر بھلا کس کے ہم ہیں ہم انڈیا کہہ سکتے ہیں شب منگل اندیاء اور ہم بومڈا کے ہوا جونئر میں آتے ہیں اور آپ جونئر سے کمپیشت ساتھ بنا آپ جونئر میں کیا رہے ہیں ہمارے والے باس کسی طرح سائیڈ پہ نہیں آتے ہمارے والے کوئی سائیڈ پہ نہیں آتے ہمارے والے آپ کو خدارہ بات اپنا نہ انڈیا کے ساتھ کمپیر کرو خدارہ باستہ انڈیا نہ کمپیر کرو جونیئر تسی نہیں ان کے ان کے بی ٹیم ہی وہ اتنا چھ سکور کر دے گی کوئی ان کے بی ٹیم دے آپ نے سیریز دیکھی بی ٹیم ہی کار رہی تھی کہاں پہ آپ کا روح شرمہ کہاں پہ پانڈیا کہاں پہ بی رات کو لی جو وہ ایک کلاس کے جو ایک ٹیم آتے اٹھ 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 کلاس کی بیسٹ میں ہے وہ آئے نہیں آپ کے تو ان پر ڈیٹ میں جس میں شمن گل ہے اور ان کے ایک ہوت ہے وہ ہی اچھا پر فرام کر رہے ہیں ان کے بولر اچھا پر فرام کر رہے ہیں sheetara انڈیا کے بولنگ اچھی ہے انڈیا کی بیٹنگ ہتی ہے آپ دونوں سے نل ہو چکے ہو آپ اپنی آج کے بعد جس نے کہا ہے ورلڈ کلاس بولنگ ہے مالکہ تپر ماروں کو جنگا ہے ورلڈ کلاس پاکستان کے بولنگ ہے اسلام علیکم اسلام کیا حال اسر آپ کا حال اتنی بڑی حال تو ٹھیک نہیں ہے پاکستان کے پاکستان کے یہاں آپ کے بھی حالات خراب ہو گئی ہیں دیکھیں ہمارے بھی خراب ہیں ساڑھ تین سو سکور پھر ایک نمہ بڑا پھٹا لگ گیا پاکستان کے ہاتھ پاکستان کے ہاتھ پھول جاتے ہیں تو اس ٹائم کافی پریشانی ہے حال ٹھیک نہیں ہے لوگ ہماری بولنگ کی کافی تعریف کر رہے ہیں کہ ہماری بڑی اچھی گئی ہے بولنگ یار یہ جو پچیاں لے گئے ہیں نا وسیم جونئر اور یہ حال اس رو پتہ نہیں ہے کیسے کپتانی کیا ہے حسن علی اور شاہین شاہ بڑے اچھے اور گھرے چھے اچھے اور گھرے ان کو دوبارہ اور نہیں دیے جو لگے ان کا خود کا مورتہ کے اچھا پھٹا لگے تو دیکھو چیز تو مشکل ہے ابھی بابر آزم کہہ لیں کہ وہ نہیں ہے اور ڈی آئی نمبر ون بیٹس بین نہیں آج کھیلے بابر بابر خود ہی نہیں کھیلے بابر کہہ رہا یار کافی لگا تھا میچ آرہا ہے اس نے کہا ہو سکتا ہے شداب مجد آجے لیکن شداب خانے بھی جو کپتانی کی ہے اور کافی خراب کی ہے اس کو خود کو بڑی مار پڑی ہے اس کے علاوہ جو مارا ویکٹ کی پر ہے ہارس بابر آزم تو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ ہم ایسی ٹیم نہ سمجھے میں بہت سیریوس ہوں گیم کو لے کر مجھے نظر آئے گا حالاکہ کچھ لوگ یہ بھی کنگے چلے ووم اپ میچ ہے جو پانچ اکتوبر کو میچ ہو اس میں فائنل پتہ چلے گا کہ پاکستان کی جو باٹنگ ہے یہ پاکستان کی جو باولنگ ہے شاید سپرائز چلتی ہے پاکستانی ٹیم نہیں یہ ووم اپ میچ ہوتا ہے یہ پریکٹس ہوتی ہے آپ کی ووم اپ میں ایسا پر فرم کر رہے ہیں اب تو ہمیں ڈاڑا ہے جو نیترلینڈ سے میچ ہے وہی کہہ رہے ہیں کہ شاید سپرائز دے دے ایک بیگ سپرائز ہو پاکستانی عوام کے لیے بھارتیوں کے لیے پوری دنیا کے لیے کہ ووم اپ میچز میں تو ہم صرف آپ کا مزاہ کہہ لیں کہ سیڈیس نہیں تھے اب ہم سیڈیس ہیں نہیں اگر جیسے کھیل رہے ہیں نا یہ ووم اپ اس کے علاوہ جو پہلا میں سے نیترلینڈ کے ساتھ مجھ رکھتا ہے یہ نیترلینڈ سے بھی ہٹ جائیں گے وہاں سے بھی بری امید مت رکھیں ہاں کوئی بھی ٹیم اپ سیٹ کر سکتی ہے اگر آئیڈلینڈ انگلینڈ کو ہڑا سکتی ہے ورلڈ کپ میں تو نیترلینڈ پاکستان کو بیٹ کر سکتی ہے پاکستان ڈیم اس ٹیم ہے اس سے اچھا تو وہ جو جونئر ٹیم ہے ایکشن کیم کھیلنے کے جا پاکستان کے انہوں نے آج میں جیت رہا ہے تو میرے خیال سے کہ اس کو لے آتے ہیں انڈرین ٹیم والوں کو لے آتے ہیں ہاں اگر ایسے اگر ٹیسٹی کرنے سے نیو پلیر تو انڈرین ٹیم کے دو دن پلیر لے جاتے ہو سکتا ہے اگر تو ہم اٹیکنگ رکٹ کھیلیں گے فکر زمان اگر اوپن کرتا ہے تو چانس بن سکتا ہے چیز کرنے کا لیکن ٹوٹل بہت بڑا ہے اور جہاں تک انڈیا کی بات کیجئے وہ ورلڈ کلاس ٹیم ہے اس ٹینوں فورمٹ میں انڈیا والے وہ ہے کہ جونئرز کو موقع جاتے ہیں ریگولرلی اس لئے وہ دیکھنے آج پر فورم کر رہے ہیں ہمارے وہی آج بابر نے اللہ اللہ کر کے جان چھوڑی ہے ٹیم کی اجرسٹ کر لیا ہے یعنی تو یہ بابر رضوان شہین شاہ حریس یہ چاروں پانچوں یہ آپس میں کھیلتے رہتے ہیں بینچ سٹنٹ کو موقع نہیں دو گے تو جب یہ ایسے شادو نادر کھیلیں گے تو ایسے کٹی پڑے گی نیفرہ اسلام علیکم والنگ مسلام کیا حال ہے سر آپ کا الحمدللہ سر آج پاکستان آسٹریلیا کا وام اپ میچ دیکھنے کو ملا ہم سوچے تھے کچھ اچھا ہوگا پاکستانی ٹیم کافی اچھا کھیلے گی سپیشل ہمارے جو بولرز ہیں کافی اچھا اٹیک کریں گے لیکن آسٹریلیا ہمیں 352 کا ٹارگٹ دیں گے کیا لگتا ہے پاکستان کے لیے آسان ہے یہ ٹارگٹ اچیف کرنا جی نہیں جی پاکستان کے لیے تو یہ پہاڑ جیسا ہے اور پاکستان کے لیے اچیف کرنا آسان نہیں ہے اسٹریلیا جیسی ٹیم کے پاس بھی بولر ہے آپ یہ مت سوچیں کہ جناب ان کے پاس جو ہے وہ بولر نہیں ہے یا گلی کے بولر لے آئیں گے جو وہ بولنگ کریں گے تو ہمارے جو ہے پاکستانی وہ آنکھیں بند کر کے چھکے مارتے جائیں گے اور وہ جی جائیں گے ایسا نہیں ہے اصل میں بات یہ ہے کہ جو اسٹریلیا جو ہے وہ ایک ٹف ٹائم اس نے دی ہے پاکستان کو ابھی دیکھیں پاکستان اس کا چیز کرتا یا نہیں کرتا لیکن کیونکہ پاکستان کے مین بہت ساری ایسے پلیرز ہیں جن کو ریس دی گئی ہے جیسے کہ بابر آزم ہے ریزوان ہے اور ایسے پلیر جو ہیں جن کو بقائدہ ریس دی گئی ہے ان کی جگہ جو ہے وہ ریزر میں جو مجود ہے ان کو کھلایا گیا تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بابر آزم کھیل جوتے ہیں نو ڈاوٹ ہمارے اکیم کے ٹیم کے کیاپٹن ہیں اور کیاپٹن کا بھیج دیتے ہیں اصل میں نے ان کے پاس کوئی پلیننگ نہیں ہے سٹرٹیجی نہیں ہے پہلے یہ ان چیزوں کو سوچیں پھر اس کو کیا جاتا ہے آپ دیکھیں اب یہ سوچے بغیر کام کرنے چلے جاتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے جناب فاسٹ بولنگ میں ہم نے روف کو لگا دیا اور آف سے جناب چھکے کھا رہا ہے اور جناب کبھی نواز کو لگا دیا یہ ان کو چاہیے ایک سٹرٹیجی سوچیں یار ہم نے کرنا کیا کون سے پلیئر کو کیا سے کھلانا ہے اور کون سے پلیئر کو کیا لگتے کہ یہ تو نہیں سوچیں کہ جو پچھلے سال ورلڈ کپ ہوا تھا کہ دعا دعائیں اور کہہ لیں کہ بارشوں نے ہمیں فائنل سک پہنچا دیا تھا اس بار بھی شاید بابر سوچ رہے کہ کچھ ایسی سین ہونے والا ہے آج جی دیکھو اب ہوتا گیا آگے کیونکہ ان کی کوئی پرفارمنس تو نظر نہیں آ رہی آپ آپ خود دیکھیں کہ ان میں پرفارمنس بابر آدم جو ہے وہ بڑی ٹیموں کے اگنس اس سے بھی پرفارمنس نہیں ہوتی بات آتی ہے جب آپ پرفارمنس دکھائیں بڑی ٹیموں کے اگنس بھی تو مزہ آتا ہے آپ مطلب چھوٹی ٹیموں کے اگنس ڈیٹھ سو سکور بنا کے آپ کہتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ رائنگ نمبر ون پہ ہم آگئے ہیں پاکستانی ٹیپ سپرائز تو نہیں دینے والی ہے جو پانچ اکتوبر پہلے پہلا میچ ہونے والا اس کے لیے آپ کو بڑا سنبھال کے رکھ رہی ہے کہ ابھی ہم پرفارمنس نہیں دکھائیں گے لیکن جس دن ہمارا میچ ہے اس دن ہم چھکے چھوڑا دیں گے سب نہیں یہ سب جھوٹ ہے جو آپ کہہ رہی ہیں جی چودہ اکتوبر کو پاکستان سرپرائز دے گا بلکہ پاکستان کے ہاتھ سرپرائز ہو جائے گا وہ کرے گا بھی انڈیا آپ کو پتہ ان کے پاس اس ٹیم جو بیٹنگ ہے لائن ہے اور جو ان کی بولنگ لائن ہے وہ اس ٹیم ورلڈ کلاس بن گئی ہے تو آپ یہ مسوچیں کہ جی ایزیلی پاکستان اس کو چیز کر سکے گا اور پاکستان کے لیے بہت ٹف ٹائم ہے اور پاکستان کے پاس تو نہ اس ٹیم بولنگ اتنی اچھی ہے نہ بیٹنگ اتنی اچھی ہے تو آپ بس سمجھے کہ یہ دعاوں کے سہارے یا دعایں کب تک چلیں گی آپ جب تک خود پروگرس نہیں کریں گے تو آپ دعاوں کے سہارے بھی نہیں زیادہ دے رہ سکتے ہیں اوکے تھانکی سو مچ